موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ کے سامنے طب نبیوی کے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم آپ کو ایک خاص چیز جو حدیثیں موجود ہیں کلون جی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلون جی سب کو معلوم ہے کہ آج اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ سوائے موت کے ہر چیز کی دوا ہے اور کئی پروڈیکٹ اس کے مارکٹ میں ہیں تیل مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر خصوصی بات کیا ہے کہ نبی کریم سور کا اشادہ مبارک ہے کہ اس میں ہر بیماری کے لئے شفا موجود ہے اب شفا موجود ہے تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ شفا موجود ہے تو کس طرح شفا ہے تو اس شفا کو ہم کیسے استعمال کریں گے اب کلون جی ہے کلون جی کے دانے ہیں تو وہاں پہ حدیث میں آگیا آپ تین دانے پانچ دانے سات دانے اپنے دستر پر رکھ کر آپ کے گھر میں رکھ کر اس کو استعمال کیا جائے تو اب یہاں پہ جی اس میں کئی ایسے اس کے بعد ساری دنیا اس میں کیا ہو گئی کہ ریسرچ کے اوپر آگئی کہ ریسرچ کرنے لگ گئی کہ کلون جی میں نبی کریم سور کی حدیث شریف کو جو ہے پیش کرنے کے لئے تو بھی حساب اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے اس کے پیپرس موجود ہیں آپ چاہے تو جو ہے اس میں ویب سائٹ کے اوپر کلون جی وغیرہ دیکھ سکتے تو یہ سب ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے پھر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کلون جی ہم کیسے استعمال کریں عام طریقے سے کیونکہ ہمارے بورٹ شیخہ نے کی جو کچن کی ایک خاص چیز ہے کہ ہر کچن میں کلون جی رہتی ہے اب کلون جی کا استعمال کرنا ہے کلون جی کہاں کہاں پہ کس طریقے سے فائدہ پہنچاتی ہے دیکھئے اب اگر ایک مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جس کا ایکسٹریک نکالا جا رہا ہے تیل نکالا جا رہا ہے میں تیل کے خلاف نہیں بتا رہا ہوں کہ کلون جی کا بھی تیل نکالا جاتا ہے تو کلون جی کی مقدیار میں اور اگر اس کو سالم استعمال کریں گے یا تیل کے ساتھ استعمال کریں گے تو دونوں میں فرق آ جائے گا جب تیل اندر جسم میں جاتا ہے تو اس کو حضم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے مگر کلون جی جب سالم جائے گی سابیس کلون جی جائے گی تو وہ آپ کو کیا ہوگی کہ آسانی سے اس کے فائبر وخرہ سب ملیں گے تو اور کلون جی کے اندر اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کے جو تیل کا کنڈنٹ ہے جو اس کی تیل کی دوہنیت ہے وہ صرف اٹھارہ فیصد ہے اٹھارہ فیصد میں اگر ہم اس کلون جی میں سے تیل نکالیں گے تو بندہ لگے کہ اس میں جو سیونٹی ٹو پرسنٹ جو اس کے جو مادے ہیں ایٹی ٹو پرسنٹ سیونٹ تو وہ اس کے اندر کئی حسم کے دوسرے فائبر آپ کو ملیں گے اب جیسے ادرک ہے ادرک کوٹے اس کا پانی نکالیں اگر پانی پی لیے یا ادرک چاپ کے کھانے میں اس کی نس جائے گی سب جائے گی ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا ہوں تو اس لئے کلون جی کا بھی ایسی طرح استعمال کرنا چاہیے کہ ایک شٹکی کلون جی اب کلون جی باز وقت تھوڑی کروی ہوئی ہوتی تو اس میں اگر اجوان اور کلون جی دونوں ملا لیں کہ جو ذرات ہے جو ٹاکسکس ہے جو زہریل امادے ہیں تو کلون جی سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہر جارہ رہا تھے انہیں کام کرتی ہیں جیسے میں آپ کے سامنے بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح المسلم میں بھی یہ حدیث کو کئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کالی دانوں کو اپنے اوپر استعمال کرو اس میں موت کے سوا ہر چیز کی دوا ہے تو دیکھئے کیسا دوا ہے تو اس میں کلون جی پورے سرد مزاج والوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھی مزاج تیسر درجہ میں گرم اور خوشک ہے تو برس میں کام کرتی ہے اگر کسی کو بیٹی لگو ہو گیا جیسے بائٹ پیچس آگئے کلون جی ملیو پیسو کلون جی کے ساتھ میں تھوڑا سا اگر اس کو سرکہ کسی خسم کا سرکہ ملاؤ اور بیسن کے ساتھ ملا کے اگر لگاؤ تو بیسن کیا کرے گا وہ چمٹ کے رہے گا اور اس میں سے بائٹ پیچس ختم ہونے لگ جائیں گے تو یہ استعمال کرنے سے ایک یہاں پہ ایک بڑی بیماری سے چھوٹکارہ ملے گا اور کلون جی کھانے سے اندر جب جسم میں جائے گی تو سودائی مادتوں کو دور کر دے گی اور اس میں جو پیٹ میں اپھار ہوتا ہے جیسے پیٹ پھول گیا کر آہ وہ بھی کام کرتی ہے قدو دانوں کو جس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اجابت کے ذریعے کوئی چیز گر رہی ہے قدو دانیں نکلتے ہیں وہ قدو دانوں کو کر دیتی ہے دور کر دی ہے اور میادی بخار جو بار بار ٹائم تک دیر تک بخار رہتا ہے ویسے بخار کو ختم کر دیتی ہے اور بلغمی مادتے جو سینے میں جمع ہے تو وہ کھانے سے بلغمی مادتے بھی جو ہے اس کے سے دور ہو جاتے ہیں جس اندر جیسے میں بتایا کہ سدھوں کو کھولتی ہے ریا کو تحریر کرتی جس کو گیسز وغیرہ ہے وہ بھی دور ہوتے ہیں میدے کے اندر جو رتوبتیں ہوتی ہیں اس کو خوش کرتی ہے جیسے مو سے پانی نکل رہا ہے لیڑ گئے سو گئے پانی نکلتا چھوٹے بچوں کے موں میں سے پانی نکلتا ایسے بچوں کو بھی کلونجی استعمال کرنے سے موں میں سے رال بھینی کم ہو جاتی اور اس کو شہد نے ملا کر اگر استعمال کریں تو جو ہے آپ کی جسم میں گرمی آئے گی تو کھانے کے لیے اب کئی طریقے چھوٹے بچے کھانے سکتے تو ان کو کلونجی پی سو ایک پاچاس گرام کلونجی کے ساتھ میں آدھا کلو روپاو کلو شہد اور پاچاس گرام کلونجی لے تو تین سو گرام آپ کو ایک ماجون بن جائے گا کلونجی کا آپ تھوڑا تھوڑی مقدار میں ایک پاپا چھوٹے بچوں کو کھلا سکتے اور گردن کی پتری کو گلا کے نکال دیتی اور چندرو استعمال کریں اور خاص طور پر ایک عورتوں کے لیے اس کا کیا عمل ہے اگر کوئی جیسے ہائز کا معاملہ ہے کہ لوگوں کو دو دو مہنے تین دن مہنے ہائز نہیں آتا وائی ڈسٹاج رہتا ہے اور پیریٹس نہیں آتے ان کو کلونجی اور اجوائن دونوں کو ملا کر اس کا پیسٹ بنا لی دی یہ پورڈر بنا لے کے جیسے میں بھی بتایا آپ کو پچاس گرام کلونجی پچاس گرام اجوان دونوں ملا کر اگر آپ اس میں پاؤگیلو شہد ملا کر اگر جو پچاس پچاس رہے تو سو گرام ہو جائے گا سو گرام کا پورڈر آپ کا بن جائے گا تو چاٹھ سو گرام شہد میں یہ ملا کر آپ ریگولا استعمال کر لیتی ہے کوئی گیا نہ کوئی جس کے بعد جا کے جیسے جو ادرار والی دوائیں ہیں الیوپیتی کی وہ دوائیں آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی انشاءاللہ اور پیٹ سے پیٹ کے کیلے بھی ملیات ہیں اب کئی چورنوں میں بھی اس کو استعمال ہوتی ہے پیٹ میں کے جو ہے امراض میں استعمال ہوتی ہے اب دیکھیں کہ سائنوسائٹس ہے سائنوسائٹس میں بھی کلونجی کو پیسو موٹا موٹا پیسو اس کی دستی کے اندر جو ہے پوٹلی بنا لے کے آپ سونگتے رہنے سے ناک کے اندر کے جو بار لوگوں کو بار بار چھیکیں آتی ہیں وہ چھیکیں چھیکیں ختم ہو جائیں گی اور نزلہ ختم ہو جائے گا اندر کے گندے مادے نکلنے لے گا سر کا درد کم ہو جائے گا اور اگر کسی کے بال سفید ہو رہے ہیں بچے چھوٹے بال سفید ہو رہے ہیں تو کھوپرے کے تیل کے اندر موٹی موٹی کلونجی کو کوٹ کر ایک سو گرام کلونجی میں ایک بیس پچیس گرام کلونجی ملا کر اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے ایک دو تین دن دھوپ میں اس کو یا آپ کے بہت چھانے میں رکھ لیے گا جہاں پہ دھوپ نہیں نکلتی میرا میں سے اگر کوئی فارن کنٹریز میں جا رہا ہے جہاں پہ دھوپ کا مسئلہ ہے تو کھوپرے کے تیل میں اگر کلونجی ملا کر آپ کے کچھن کے پاس رکھ لیجئے کچھن کی گرمی سے وہ پک جائے گی وہ تیل دالنے سے بالوں کا سیاہ ہو جائیں گے اس سے اور جیسے تر خجلی ہے جیسی وہ خارش ہوتی ہے جو کچھی خارش ہوتی ہے ان کو بھی اگر یہ جیسے سر کو آپ تیل لگا رہے ہیں کلونجی ملا ہوا کھوپرے کے تیل یہ ملا کر اگر تر خجلی جو خارش کے اوپر بھی لگا ہے تو خارش بھی کم ہو جاتی ہے اور باواصر ہے باواصر میں بھی اس کو جو ہے اس کو پیس کر مخت کے اندر لگانے سے باواصر کا بھی کم ہوتی ہے اور باواصر کے روز استعمال کرنے سے اس کے مسئے بھی جھڑ جاتے ہیں اگر اس کا پیسٹ لگانا لگ جائے تو تو اس طرح آپ کے سامنے یہ کلونجی کے کچھ لے کے آئے ہوں کیونکہ بہت بڑا شیپٹر ہے کہ اس کو بیان کرتے بیٹھے تو ہم بہت لمبا ہو جائے گا تو اس کو شارٹ میں میں آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا اور سرکے میں بھی اگر کلونجی کو پیس کے ملا گیا اگر آپ جیسے اب موسیقی